بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ٹوڈے دی ٹاپک آف آور ڈسکشن اس نومنکلیچور آف الکینز الکینز کی نومنکلیچور چونکہ الکینز جو ہیں وہ دو طرح سے ایک سٹیٹ چین الکینز اور ایک برانچ الکینز جو سٹیٹ چین الکینز ہیں ان کی نومنکلیچور تو بلکل سمپل ہے سمپل آپ نے ان کی جتنی تداد میں کاربنز ہوں گے وہ آپ نے اسی کا مطابق اس میں آپ نے نمبرنگ کرنی ہوتی ہے جیسے نیمی کرنی ہے جس طرح سے فور اگزامپل آپ کے پاس چار کاربنز ہیں تو یہ فور چونکہ بیوٹا بیوٹا کا مطلب فور ہے تو اس میں اے این ای آپ نے لگا دینا تو چونکہ سٹیٹ چین ہے نورمل چین ہے تو این بیوٹین اس کی نورمل جو سٹیٹ چین کی نومنکلیچور ہے تو بلکل سمپل ہے ہمیں جو مسئلہ جو سٹوڈنٹس کو آتا ہے نومنکلیچور میں وہ برانشٹ چین ہائیڈروکار الکینز کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے جو ہے سٹوڈنٹس کو بڑا مشکل لگتا ہے ڈیفیکرڈ لگتا ہے لینٹھی لگتا ہے تو اس کو تھوڑا سا میں نے سمریز کرنے کی کوشش کیا تاکہ آپ کو ایزلی سمجھ آ جائے تو آئیوپی سسٹم کے مطابق برانشٹ الکینز کی نومنکلیچور کے لیے کچھ رولز ہیں ہمارے پاس جن کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے فرسٹ اور فال دی فرسٹ رول is لانگسٹ چین آپ نے الکین کی لانگسٹ چین سیلیکٹ کرنی ہے جہاں سے زیادہ سے زیادہ نمبر آف کاربن ایٹمز ہوں اس لانگسٹ چین کو ہم کہیں گے پیرنٹ چین تو اس میں فر اگزامپل یہ دیکھیں اور اس میں سب سے ضرور یہ ہے کہ آپ نے ٹرمینل کاربنز کو دیکھنا ہے اس کی لانگسٹ چین کو سیلیکٹ کرنے کے لیے فر اگزامپل جو ہے یہاں سے یہ بھی دیرہ تھری ٹرمینل کاربنز یہ والے اب آپ نے ان تینوں ٹرمینلز کے تھرو ہی موو کرنا ہے اب آپ فرس کریں یہاں سے شروع کر لیں وان ٹو ٹری پور پائف سکس یہاں سے شروع کریں 1,2,3,4,5,6 اور یہاں سے شروع کریں 1,2,3,4,5,6,7 تو میکسیمم کاربنز جو ہے وہ اس میں 7 ہے تو 7 کاربنز کی جو لانگسٹ چین بنی آپ نے اس ٹرمینل کے تھرو ہی در سے آنا ہے تو 7 کاربنز جو ہے وہ ہپٹین ہوگا ہپٹامین 7 اور اینی جو ہے الکائل گروپ کے لیے ہپٹین اب جو ہے یہ 7 کاربنز کی آپ نے لانگسٹ چین کو سیلیکٹ کیا لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ کاربن جو ہی بچ گیا یہ چین کا حصہ نہیں ہے یہ علاتہ سے ہے یہ ہمارے پاس یہ والی پیرنٹ چین بن اس طرح کے سائیڈ سے جو کاربن چین میں انکلوڈ نہیں ہوں گے کاربنز وہ کہلائیں گے سب سیچوئنٹس چلی یہ پہلا رول ہے کہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے دی لانگسٹ چین نمبر ٹو نیرسٹ سب سیچوئنٹس اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس چین کو جو آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو اگر سب سیچوئنٹ لگا ہوئے تو وہ اس چین کو جہاں سے سٹارٹ لینا قریب ترین ہونا چاہیے اگر سیچوئنٹس اس میں اگر سیچوئنٹس کی ایک چین ہے یا آپ یہاں سے موف کریں یہاں سے کریں یہاں سے کریں یہاں 2 3 4 5 6 تو یہ اگزین ہے لیکن آپ نے اس لانگسٹ چین کو سیلیکٹ کرتے ہوئے سب سیچوئنٹس کا دیکھنا ہے کہ کہ کہاں سے قریب ترین ہے ادھر سے آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 نمبر پہ سب سیچوئنٹ لگا ہوئے میتھائل گروپ تو ادھر سے دیکھیں تو 2 نمبر پہ لگا ہوئے تو ہم کیا کریں سیکنڈ نمبر کو ادھر سے ہم چین رائٹ سائیڈ سے شروع کریں تاکہ سب سیچوئنٹ کو کم سے کم نمبر ملے اب ثرد پوائنٹ ہے ہمارے پاس سب سیچوئنٹ فرسٹ اور پیرنٹ چین لازد اب اس میں نیمیگ کا ٹائم آگیا کہ ہم نے اس کمپاؤنٹ کی نیمیگ کیسے کرنی اب نیمیگ کے لیے فرسٹ ہمارے پاس یہ سب سیچوئنٹ جو ہے سیکنڈ پوزیشن پہ سب سیچوئنٹ لگا ہوئے چار کاربنز کی چین ہے چار کو ہم کہیں گے بیوٹین تو پیرنٹ چین جو ہے بیوٹین بنی ادھر سے سیکنڈ نمبر پہ سب سیچوئنٹ ہے ادھر پہ آپ کے پاس تھرڈ نمبر پہ سب سیچوئنٹ ہے تو دن we will start from left 1 2 3 4 تو 2 میتھائل اور چار کاربن والا ہائیڈوکاربن جو ہے مرپس الکین بیوٹین ہے لیکن آپ یہ کہیں گے کہ ہائیڈروجنز تو اس میں یعنی نیمی کیسے کہنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم ایک کاربن کے ساتھ اگر اس طرح سے کوئی بھی ہے اگر ایک سنگل کاربن کے ساتھ تین ہائیڈروجن لگیں چوتھا یہ بونڈ ہے چار بونڈ پورے کرنے اس میں دو لگیں گے اس میں بھی تین لگیں گے ہائیڈروجن لگتے سنٹر والے پہ دو تو اس طرح سے آپ پتہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے جو ہے یہ لگا لیں اس طرح سے اس کے پورے کر لیں تو اس کا نام ہو جائے گا 2 می تھائل 2 hash می تھائل اور ہیش بیوٹین پیرنٹ چین ہے اس میں پیرنٹ الکین جو ہے می تھائل بیوٹین 2 hash می تھائل بیوٹین تو یہ اس کا نام ہوگا اس کمپاؤنڈ کا رول نمبر 4 2 اور مور سبسیچوانٹ الفابیٹیکلی الفابیٹیکلی جو ہے کمپاؤنڈ اس میں ہم رائٹ سے بھی شلو کریں لیفٹ سے شروع کریں تو 2 سے رائٹ سے شروع کریں تو 3 سے اس لئے ہم نمبرنگ ہم نے شروع کیا لیفٹ سے 1 2 3 4 5 6 اب 2 پہ بھی سبسیچوانٹ ہے می تھائل اور 4 پہ ہے ای تھائل تو الفابیٹیکل ای کمز فرسٹ تو ہم اس کی نیمنگ میں پہلے ای تھائل گروپ تو اس کے مطابق 4 پوزیشن پہ ای تھائل ہے 2 پہ می تھائل تو 2 می تھائل پہلے نہیں آئے گا بلکہ 4 ای تھائل 4 hash ای تھائل ہے 2 می تھائل اور پیرنٹ چین ہے ہمارے پاس ہیکزین رول نمبر 5 اس کے مطابق سبسیچوائنڈ سام کاربن اگر ایک ہی کاربن کے اوپر دو سبسیچوائنڈ لگے ہوئے تو پھر ہم نے اس کی نیمنگ کیسے کرنی ہے پھر ہم نے اس کی نیمنگ کرنی ہے یہ ہمارے پر پیرنٹ چین کاربن والی ہے 1 2 3 4 اور رائٹ سے شروع کریں گے تو سیکن پوزیشن پہ سبسیچوائنڈ ہیں تو 2 پہ میتھائل دو دفعہ آیا تو ریپیٹ ہو رہا تو اس کے لئے پھر ہم نے کاما یوز کر 2 پھر کاما 2 2 میتھائل ہیں تو ڈائی میتھائل اور پیرنٹ چین کیا ہے بیوٹین 4 اور کاربن والے اسی طریقے سے نیکس رول ہے رول نمبر 6 اس میں یہ ہے کہ ایڈنٹیکل گروپ اگر ایک جیسے ہی گروپ چین میں آ جائیں سارے اوپر والا رول نمبر 4 جو تھا اس میں ایتھائل اور میتھائل دو ڈیفرنٹ گروپ تھے جو ایک ہی الکیل گروپ کے جو میمبر تھے لیکن اب اس میں چاروں میتھائل گروپ لگے ہوئے سیم تو numbering بے شک رائٹ سے شروع کرنے یا لیفٹ سے شروع کرنے ایک جیسی بات اچھا ادھر سے 1 2 3 4 تو 2 پہ 2 میتھائل گروپ لگے ہوئے 3 پہ 2 میتھائل گروپ لگے تو یہ ریپیٹ ہوں گے 2 کوما پھر 2 کوم 2 پھر کوم 3 پھر کوم 3 تو چار میتھائل گروپ کے لیے ہم نے 2 کوم 2 کوم 3 کوم 3 اور 4 کے لیے ہم لکھتے ہیں tetra tetra میتھائل اور parent chain ہمارے پاس butane یہ ہو گیا 6 rules اور 7 rules کے مطابق equal chain competition and highly substituted chain is confirmed اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس number اس carbon پہ بھی ایک substituent ہے اس پہ بھی ایک propyl group لگا ہو ہے methyl methyl propyl اور methyl group لگا ہو ہے اب ہم نے start کہا جہاں سے لینا جہاں سے کم سے کم number substituent کو ملے گا ایدھر سے اگر ہم کرتے ہیں تو 123 سے اور ایدھر سے ہم کرتے تو ٹوٹ سے تو right سا شروع کر لیتے 123 4567 تو یہ parent chain بنی ہمارے پاس 7 کی اور compound ہمارے پاس heptane ہے لیکن اب ہم نے اس میں substituents دیکھ کہ ہم کہاں سے شروع کریں تو ہم highly substituted chain ملے highly substituted chain جو ہے اگر ہم 1234567 اس کو لے لیں تو صرف ایک substituent آئے گا تو یہاں سے شروع کرتے ہیں تو یہ بھی substituent 4 substituent ہمارے پاس آجیں گے تو اب ہم اس کے لئے کریں گے 2 پہ methyl 3 پہ methyl 5 پہ 2 3 5 اور 3 ٹائمز methyl آیا تو trimethyl اور 4 پہ ہمارے پاس propyl group ہے n propyl اور ہمارے پاس جو compound ہے وہ heptane ہے parent compound is heptane 2 3 5 trimethyl and propyl heptane کیونکہ methyl جو ہے m comes first تو methyl پہلے آئے گا اور propyl بعد میں آئے گا اس کے بعد ہے number 8 role کے مطابق lower number in naming یہ point جو ہے students کو ذرا مشکل لگتا لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ first gram arp compound ہے اور اس میں 3 substituent لگیں آپ numbering کرنی ہے آپ یہاں سے بھی کر لیں 1 2 3 4 5 6 hexane ہے یہاں سے بھی کریں تو 1 2 3 4 5 6 اب آپ نے دیکھنا ہے کہ low numbering کہاں سے آتی ہے پہلے چلیں ہم یہاں سے کرتے 1 2 3 4 5 6 تو 2 پہ 4 پہ اور 5 پہ 2 4 اور 5 اگر ہم ادھر سے numbering کرتے 1 2 3 4 5 6 تو substituent آرہا ہے 2 پہ 3 پہ اور 5 پہ یہ number ایک بنا ایک یہ number بن گیا لیکن اس میں دیکھیں کہ یہ lower number ہے یہ correct ہے wrong ہے تو ہم اس کا مطلب ہے start کہاں سے لیں گے right سائٹ سے ہم اس کا numbering کا start لیں گے جو correct number ہے تو یہ تو تھی اور الکینز کی نومنکلیچر امیدہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی thank you for listening next lecture میں ہم رنگے